نیا اعلان یوکے نے کر دیا اب کوئی کسی کو ورک ویزا نہیں ملے گا اور نہ ہی سٹڈی ویزا کسی کو ملے گا ملے گا تو صرف لڑکیوں کو سٹڈی ویزا ملے گا اندروائی لڑکوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے یوکے نے اور ایک نعرہ لگایا ہے بیک ٹو ورک اب کیا مطلب ہے آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں اور کیا نیوز ہے کیا اپ ڈیٹ ہے یوکے میں اس ٹائم السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یارو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی جی بالکل نیو اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے ووٹ ہو رہے ہیں سب کو پتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں چند دن رہ گئے ہیں تھوڑے دن رہ گئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن جیتنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے پہلے تو سپاؤس ویزا جو ہے وہ بند کیا گیا پھر اس کو بندی لگائی گئی جی اتنی سیلری ہوگی تو آپ جو ہے وہ سپاؤس ویزا لے سکیں گے ان کو پتا تھا اتنی سیلری نہ کوئی کمپنی دے گی اور نہ ہی ان کے سپاؤس آئیں گے مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ باہر سے لوگ نہ آئیں کیونکہ جب مقامی گھورے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر سے اتنا حجوم اگٹھا ہو جائے یہاں پہ ہماری کنٹری کے اندر اور ہمیں بھی پرابلمز ہوں یہ ساری گیم جو ہے اسی لیے کھیلی گئی اور اب ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا ہے کوئی ورک پپنڈ نہیں ملے گا کوئی کسی کی فیملی کو ویزا نہیں ملے گا کوئی فیملی نہیں آئے گی اور نہ ہی ورک کرنے کی اجازت ہوگی کسی کو بیک ٹو ورک کس کو کہا گیا جو مقامی لوگ ہیں جو گھرم میں بیٹھے ہوئے ہیں گورے ان کو کہا گیا اب آپ تیار ہو جائیں آپ کے لیے کام اوپن ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سیلریس دی جائیں گی کیونکہ مسئلہ تو ہے صرف ان کا دل جیتنا تاکہ وہ ووٹنگ کریں یہ صاحب جو ہے پی ایم جو کر رہے ہیں سب کچھ ان کو ووٹ ملیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے جو پینشن پہ لوگ ہیں اب آپ سوچ دیکھیں جو پینشن پہ لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں مطلب کیا ہے کہ آپ گھر میں اب نہیں بیٹھ سکتے پینشن والے بھی وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں مطلب کیا ہے بھئی بوڑا ایک آدمی ہے اس نے اپنی ساری زندگی ورک کیا اس نے اپنی پینشن لیا ریٹائر ہوا تو اس کو خاموشی سے بقایا زندگی جو ہے اس کی اس کو جینے دیں لیکن نہیں وہ بھی کام کرے بہرحال زور جو ہے وہ زیادہ ینگ جنریشن کے اوپر دیا گیا ہے بیک ٹو ورک لہٰذا جتنے لوگ اس وقت باہر سے آئے ہوئے ہیں کسی بھی کنٹریز سے آیا ہوا اس کو ورک ویزے جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے جائیں گے سب سے پہلی بات تو ایشو کیے نہیں جائیں گے تو ویزہ کام سے ملے گا اس کو نہیں ملے گا جو اس وقت وہاں پہ مجود ہیں ویزوں کے اوپر جن کے پاس نیشنلٹی وغیرہ نہیں ہے اور ان کے ویزے ایکسٹینڈ ہوتے ہیں دو سال بعد تین سال بعد سال بعد جیسا بھی سسٹم ہے اب ان کے ویزے بھی ایکسٹینڈ نہیں کیے جائیں گے جو ورک ویزے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ورک ویزہ ہی ایکسٹینڈ ہوتا ہے ٹورسٹ ویزہ ویزٹ ویزہ جو ہوتا ہے وہ تو تین مہینے کا ہوتا ہے ملٹیپلائی ویزہ جو ہے وہ پانچ سال کا مل جاتا تھا تو اس میں بھی لیمٹ ہوتی تھی اتنا عرصہ آپ نے رہنا پھر واپس چلے جانا پھر آپ نے آ جانا پھر چلے جانا واپس تو اس کے عمر بھی پبندی اب لگ گئی کہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ یوکے کے اندر آ کر ہر وہ ویزہ بند کر دیا گیا ہے جس ویزے پہ آپ یوکے آ کے پیسہ کماتے تھے آپ پیسہ نہیں کما سکتے اب باہر سے آ کے دوسری گنٹری سے آ کے آپ کے لیے اب منع ہے پیسہ کمانا اس کے علاوہ کہا گیا جی کہ سٹوڈنٹ ہم صرف اور صرف لڑکیوں کو لیں گے کیونکہ وہ آتی ہیں سٹڈی کرنے کے لیے اور ان کو حق ہے وہ سٹڈی کر سکتی ہیں جو ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اترے گا لڑکیوں میں سے ان کو یہاں پہ داخلے بھی ملیں گے اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے ممنوع کر دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ ان کو سٹڈی ویزا نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ آ کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر سپاؤس کا تو ویسے ہی انہوں نے سٹڈی ویزا کا ختم کر دیا پہلے اب ان کا جو سٹڈی ویزا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب لڑکوں کو دوسرے ملک سے یوکے کے اندر وہ اپنی ایڈوکیشن نہیں لے سکتے ہاں لڑکیاں ضرور لے سکتی ہیں یہ تمام کے تمام جو آرڈر ہیں یہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب بات آتی ہے یہ کب تک چلے گا کب تک جو ہے ورک ویزا جو ہے وہ بند رہے گا کیونکہ مجھے اتنا معلوم ہے بڑے اچھے طریقے سے نائنٹین سیونٹین نائن میں یوکے میں کم کام تھا کام زیادہ نہیں تھا تو جرمن نے یوکے سے گیسٹ ورکر بلوائے تھے جس طرح کے ترکی سے بلوائے تھے ترکی سے جو آئے وہ تو آرڈی کر رہے تھے کیونکہ سخت جانا ہو لیکن یوکے سے جو لوگ آئے تھے ورک کرنے کے لیے آپ یقین جانے کہ انہوں نے آٹھ گھنٹے بڑی مشکل سے نکال لے تھے وہ کہتے تھے جی تو ہارٹ اس ہوا کیا انجرم نے تو اب جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے گھروں میں رہنے کی ینگ جرنیشن کو یوکے کی وہ اب آگے کام کیسے کریں گے جو فیکٹریز بند پڑے ہوئے ہیں جو ویر آس بند پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ کہا گیا جی یہ ویر آس اب کھلیں گے یہ فیکٹریز اب کھلیں گی یہ آپ کے لیے کھلیں گی اور بہت سارا پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے اوپر ملین کے حساب سے ملین پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ آرڈر کیا گیا ہے کہ اتنے ملین پاؤنڈ جو ہے ان فیکٹریز کے اوپر ان ویر آس کے اوپر اس کام کے لیے اس کام کے لیے لگایا جائے گا تاکہ جو مقامی لوگ ہیں جو گورے ہیں وہ کام کریں گے اب مجھے نہیں امید کہ وہ کام کریں یہ ایک دن ایسا ہی ہوگا الیکشنوں کے بعد جو ہے وہ پوڈیشن اور ہو جائے گی اگر تو لیبر پارٹی آئی تو لیبر پارٹی تو بالکل وہ تو حق میں ہے فورنر کے حق میں ہے اور آپ کو دوبارہ سے وہ جو ویزے تھے ورک ویزے وغیرہ ورک پرمڈ وغیرہ وہ دوبارہ سے ایشو کیے جائیں گے اور اگر رشیشنانک سب آگے واپس دوبارہ تو پھر کچھ مسئلہ رہے گا لیکن فیلحال تو پرابلم بن گئی ہے پرابلم ان لوگوں کے لیے بھی بنی ہے جن کے پاس ابھی پکے ویزے نہیں ہے مطلب پرمنٹ ریزڈرم پرمڈ نہیں ہے جن کے پاس یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن کے جو ہے کینسل کیے جائیں گے جیسے ہی وہ جائیں گے اپنا رنیو کرانے کے لیے ویزا تو ان کو ویزا جو ہے ایکسٹین نہیں کیا جائے گا اور ان کو ان کی کنٹری میں جو ہے بھیجا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ کیا قدم اٹھتا ہے پہلے تو الیکشن تک یہ دیکھنا ہے کہ جیتا کون ہے اس کے بعد جو ہے باقی کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آشتہ آشتہ آئیں گی کیونکہ اتنی دنیا ہے وہاں پہ یوکے کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو سارے غیر ملکی ہی نظر آئیں گے ایفریکن ایشین ہر قسم کا بندہ جو ہے آپ کو یورپین آپ کو ہر قسم کا بندہ جو ہے یوکے کے اندر اور ہر شہر کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا شاپس دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو غیر ملکی نظر آئیں گے کوئی بس ڈریور دیکھ لیں گے تو وہ آپ کو غیر ملکی جو ہیں وہ نظر آئیں گے جس طرح بھی چلے جائیں گے آپ کو غیر ملکی ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے امید نہیں ہے کہ جو گورے ہیں وہ اس طریقے کا اس قسم کا مشکل کام جو ہوتا ہے جو ہارڈ ورک ہوتا ہے وہ کر سکیں تو دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ بنتا کیا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اور گھبرانا نہیں ہے اس نئے ان کی جو اپ ڈیٹ آئی ہے یہ چینجنگ آتی رہتی ہیں جو بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ چینجنگ آتی ہیں اور چینجنگ آ کے پھر وہ چینجنگ ختم بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ سال کے لیے چار سال کے لیے جو ہے اپنی سیٹ لینی ہوتی ہے راضی کرنا ہوتا ہے لوگوں کو تو اس کے بعد پھر وہی پرانا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ